بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں 26 اپریل 2020 کو سعودی گورنمنٹ کی جانب سے کرفیو میں نرمی کی گئی بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر پہلے سے کرفیو تھا وہاں پر نرمی کی گئی اور ایسے علاقے جہاں پر فل ٹائم کرفیو تھا وہاں پر کسی قسم کی نرمی نہیں دی گئی اس میں کچھ سوالات پیدا ہو گئے ایسے لوگ جو ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں جانا چاہتے ہیں کوئی ایک بندہ جو الدمام میں ہے الریاض میں جانا چاہتا ہے الدمام میں ہے وہ القسیم میں جانا چاہتا ہے اس قسم کی پرابلمز لوگوں کو پیش آ رہی ہیں اس طرح کے سوالات ہیں اس طرح لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں بیس رمضان تک اپنے گھروں سے باہر نکل کے اپنے کام کاج کر سکتے ہیں صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک ان کو اتھارٹی دی گئی ہے تو آج ہم ایسی چیزیں ڈسکس کریں گے جو اس کرفیو کے اٹھنے کے بعد یا کرفیو میں نرمی کے بعد جو سوالات پیدا ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم ان پر بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی منطقی ہیں ایک منطقہ دوسرے یعنی سے ریاض منطقہ ہے القسیم منطقہ ہے الدمام منطقہ ہے اسی طرح جتنے بھی منطقی ہیں ایک منطقہ سے دوسرے منطقہ میں انٹری مملو ہے آپ نہیں جا سکتے لیکن آج کا ایک ایک ایکسپیرینس بھی ہوا ہے ایک میرا دوست آج گیا ہے اسے انٹری ملی ہے بارال وہ کچھ ریزنس مخصوص یا آپ کے پاس کوئی ایسی ایتھنٹک چیز ہو آپ کو سکتا ہے اجازت مل جائے لیکن اگر آپ کو بہت ہی زیادہ مجبوری نہیں ہے تو ٹرائی ماتک کیجئے گا اس لیے کیونکہ پابندی ہے ایک منطقہ سے دوسرے منطقہ میں اور سپیشلی یہ منطقے مثلاً الریاض منطقہ ہے اسی طرح مکہ تل مکرمہ یہ والے منطقے جو میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں ان میں بالکل مملو ہے آپ نہیں جا سکتے نہ ان میں انٹر ہو سکتے ہیں اور نہ ان سے باہر جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہے الریاض اس کے بعد ہے مکہ تل مکرمہ مدینہ تل منورہ تبوغ الدمام الزہران الحفوف جدہ طائف القطیف الخبر اور نہ ہی آپ ان سے باہر رہ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی وضاعت کرنا ضروری ہے کہ پہلے سے جو لوگ آ جا رہے تھے جس طرح کھانے کی چیزیں کھانے والے ہیں چیزیں ہیں اس طرح میڈیکل کے حوالے سے ہیں اس طرح کی جتنے بھی شعبیں ہیں جن کو پہلے چھوٹ دی گئی تھی کہ وہ آ جا رہے تھے ان کے گاڑیاں بھی آ جا رہی ہیں لوگ بھی سفر کر رہی ہیں ایک منطقہ سے دوسرے منطقہ تک اور ان کو سپیشل اتھارٹی ہے ایسے لوگوں کو تو منع نہیں ہے اسی طرح کارگو سروس میں جتنے بھی آتی ہیں گاڑیاں ان کو بھی اجازت ہے وہ پہلے سے بھی آ جا رہی ہیں ابھی بھی ایک منطقہ سے دوسرے منطقہ میں وہ آ جا سکتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم بات کر لیتے ہیں ٹیکسی سروس کی تو ٹیکسی سروس آلیڈی ممنوع ہے کسی بھی شہر کے اندر تو وہاں پر ٹیکسیاں بھی نہیں جا سکتی ایک منطقہ سے دوسرے منطقے میں اور اندرونے شہر جو ٹیکسیاں چال رہی ہیں وہ صرف آن لین ڈیلیوری سسٹم پر چال رہی ہیں لوگوں کے گھروں تک سمان پہنچاتے ہیں آپ اپلیکیشن کے ذریعے آن لین کوئی بھی چیز مگواتے ہیں تو وہ آپ کے گھروں تک پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکسی سروس بھی ممنوع ہے ایک منطقہ سے دوسرے منطقہ تک آپ نہیں جا سکتے ٹرانسپورٹ سروس جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے پانچ لوگوں سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے اس پر پابندی ہے پانچ لوگوں سے زیادہ جمع ہونے پر مکمل طور پر پابندی ہے اور اب بات کر لگتے ہیں ایسے ایریاز کی جن ایریاز پر چوبیس گھنٹے کا آل لیڈی کرفی ہوئے جس طرح مکہ تل مکرمہ میں کچھ ایریاز ہیں اسی طرح مدینہ تل مناورہ میں کچھ ایریاز ہیں جدہ میں ہیں دمام میں ہیں ایسے شہروں میں کچھ ایریاز جن کو سپیسیفک بند کیا گیا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے ایسے لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے ایون کے کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر سامان ان کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے ایسے لوگوں کو ابھی بھی گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے ان پر مکمل طور پر پابندی ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ایسے لوگ جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں مسہسہ میں کام کرتے ہیں کسی ٹھیکے دار کے ساتھ کام کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو بہت اچھی خبر آنے والی ہے ان کے لیے فیسلیٹی ہوگی کہ وہ اپنے کام کاج کر سکیں گے اور ان سے بین ہٹایا جائے گا ایک اچھی خبر آنے والی ہے انشاءاللہ بہت جلد اس پر عمل درامت ہو جائے گا ایک دو دن کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو اجازت ہوگی مختلف علاقوں میں یہ بھی خبریں ہیں کہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر پابندی ہٹا دی گئی ہے اور لوگ کام کر رہی ہیں بغیر کسی روگ ٹوگ کے بغیر کسی ٹائم کے پابندی کے تو کیونکہ میرے پاس کوئی پروف میرے پاس اس وقت نہیں ہے تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ سکتا انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ کو بلکل کلیر ہو جائے گا کہ جتنے بھی ٹھیکداری سسٹم ہیں کمپنیز ایم سسائیں ان لوگوں کو اجازت ہوگی اور وہ اجازت بلا روگ ٹوگ ہوگی وہ بلکل ازادانہ طور پر کام کر سکیں گے تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کونے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ